اخراجات کم کریں یا ٹیکس بڑھائیں آئی ایم ایف نے سب کچھ پاکستان پر چھوڑ دیا بینل اقوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کو شرح ٹیکس، نچکاری کے عمل یا توانائی کی قیمتوں میں ایجسمنٹ پر کوئی خاص رکابٹیں نہ ڈال کر کافی حد تک چھوٹ دی ہے پرو پاکستانی ویب سائٹ نے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ آئی ایم ایف آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھا رہا ہے جس سے حکومت کو اہم اقتصادی فیصلوں میں خود مختاری دی جا رہی ہے ماضی کی اطلاعات کے بارکس ذرائع نے کہا کہ آئی ایم ایف نچکاری کے عمل کے دوران کسی بھی ریاستی اثاثوں کی فروخت یا بندش کا حکم نہیں دے رہا ایسی فیصلوں کی ذمہ داری پوری طرح حکومت پر آئید ہوتی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ گیس اور بجلی کے قیمتوں میں رد و بدل متوقع ہے لیکن ان ایجسمنٹس کی حد کے بارے میں کوئی پہلے سے تیہ شدہ حد نہیں ہے کے طور پر دیکھا جاتا ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے گزشتہ مالی سہمایی کے دوران ٹیکس ریونیو میں بہتری کے مصبت اشارے دکھائے ہیں جس سے ٹیکس اصلاحات کی مسلسل کوششوں کی ضرورت کی حوصلہ افضائی کی گئی ہے اندرونی ذرائع نے مشورہ دیا کہ پاکستان کے پراپٹی سیکٹر سے ریونیو جنریشن پر توجہ دینا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تاہم ٹیکس کی شرحوں میں ممکنہ اضافے کے حوالے سے توقعات اس وقت غیر یقینی ہیں